اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ناتخوان سیدہ بی بی اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سیدہ ٹی بی ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور بیل کو بھی ساتھ ساتھ دبائے کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی نیو ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز اور اپڈیٹس آپ کو بروقت اور بہ آسانی ملتے رہیں جزاک اللہ خیر ہو میری محترم بہنوں اور بھائیوں آج کی ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی سنانے جا رہے ہیں آپ کو ایمان افروز واقعہ کہ ایک بار ایک شخص نے درود پاک پڑا اور اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے کتنی قبروں کا عذاب ہٹا لیا واقعی کی تفصیل جانے کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھئے گا سچا واقعہ ہے یہ ایمان کو تازہ کر دینے والے اس واقعے کو بیان کیا ہے حضرت علامہ ابو عبداللہ کرتبی رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن مصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک عورت حاضر ہوئی بہت غمگین تھی روتی ہوئی ارز کرنے لگی کہ حضور میری جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی ہے اور میں ماں ہوں میرے دل کو چین نہیں آ رہا ہے میری جوان بیٹی تھی یہ صدمہ اس کی موت کا میں نہیں برداشت کر پا رہی ہوں کوئی طریقہ ایسا آپ ارشاد فرمائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں حسن مصری اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی پیدائش ہوئی اور فاروق عظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے علم کا ماہر بنا اور لوگوں میں محبوب بنا اور آپ حضرت سیدہ رابعہ بسری کے مرشد بھی رہے ہیں جناب حسن مصری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ماں اتنا تڑپ رہی ہے اپنی بیٹی کے لئے تو انہوں نے اس کو ایک ایسا عمل بتایا کہ جس کے ذریعے وہ خواب میں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ سکتی تھی وہ عورت اپنے گھر آگئی اور حضرت حسن مصری رحمت اللہ علیہ کے بتائے گئے اس عمل کو اس نے اپنے گھر میں دھورایا اور خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ اس کی مرہومہ بیٹی اس حال میں ہے کہ اس کے بدن پر تارکول یعنی ڈامر کا لباس گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں اور اتنا سخت ترین اس کو عذاب دیا جا رہا تھا کہ وہ ماں وہ منظر نہیں دیکھ سکی جب اس نے یہ حیبتناک منظر دیکھا تو وہ کام گئی اور دوسرے دن ہی یہ خواب حضرت سیدنا حسن مصری رحمت اللہ علیہ کو سنایا جب آپ نے اس عورت کا یہ خواب سنا تو دل میں بہت رنجیدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لڑکی کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگے وہ عورت واضح رخصت ہو چکی تھی دن یوں ہی گزرتے رہے ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ کو خواب میں ایک لڑکی نظر آئی جو بہت خوش تھی اور جنت کا لباس فینے ہوئے تھی ایک آلی شان تخت پر وہ ہیرو کا تاج سجائے ہوئے بیٹھی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا اور پوچھا کون ہو تم میں انہی خاتون کی بیٹی ہوں جنہوں نے آپ کو میرے عذاب قبر کے بارے میں بتایا تھا تو آپ حیرت سے اس کو دیکھنے لگے اور کہا کہ تمہاری ماں کے بقول تو تم بہت سخت ترین عذاب میں مبترہ تھی اور میں نے بھی ایسا ہی دیکھا تھا کہ حیبتناک عذاب تمہیں دیا جا رہا تھا یہ بدلاؤ کیسے آیا کیا کوئی ایسی نیکی تھی کہ جس کو قبول کیا گیا اور تم پر سے وہ سخت ترین عذاب ہٹ گیا تو وہ لڑکی مسکرائے اور کہنے لگی نہیں جناب حسن مسجد حمد اللہ علیہ میری کوئی ایسی نیکی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے مجھ پر سے وہ عذاب قبر ہٹتا ہاں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نیک بندے ایسے موجود ہیں دنیا میں کہ جن کی وجہ سے ہم مردو پر سے بھی عذاب قبر ہٹ جاتا ہے تو آپ نے پوچھا ایسا کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ وہ لڑکی کرنے لگی کہ ایک بار ایسا ہوا کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا اور وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دروت کا نظرانہ بھیج رہا تھا اس وقت ہم سب مردو پر قبر کا عذاب ہو رہا تھا اور مجھے تو دردناگ عذاب دیا جا رہا تھا جیسے ہی اس شخص نے دروت شریف پڑھا اس کے دروت شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے عذاب مجھے دیا جا رہا تھا وہ روک لیا گیا اور میری قبر نور سے جگمگا اٹھی اور یہ عالم صرف میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ وہاں پر جو پانس سو ساٹھ قبر والے تھے ان سب کی قبروں سے عذاب ہٹا لیا گیا اس نیک بندے کے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اب یہ خوش خبری میری ماں کو سنا دیجئے اور ان سے کہیے گا کہ درود پاک کی کسرت کرتے رہیے اور ہر وقت چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہے کیونکہ درود پاک وہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی اپنی دنیا اور آخرت تو سورتی ہی ہے اپنی قبر تو نور سے جگمگا اٹھتی ہے لیکن اس درود پاک پڑھنے والے شخص کی وجہ سے دوسروں کی قبر میں جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ہٹا لیا جاتا ہے یہ واقعہ لیا گیا ہے ماخوز التذکرہ فی احوال الموتہ و امور الآخرہ پیج نمبر ہے سیونٹی فور دوستو آج کی پیاری ویڈیو آپ نے دیکھی پلیز لائک ضرور کیجئے کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ کے کمنٹس پڑھ کر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہماری اس ویڈیو کا آپ شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نظر آنا پیش کرتا رہے آپ کو سکرن پر جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں آپ ان کو دیکھئے بہت پیاری ویڈیو سے شیئر بھی کیجئے اس کے علاوہ میرا ایف وی افیشل پیج بھی ہے ناتخواہ سیدہ بی بی کے نام سے ہمارے پیج کو بھی جوائن کر لیجئے جدہ کر لکھا